موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیضہ ریاض اب تک کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جن پر جوڈیشل انکوائری چل رہی تھی اب ان کو ڈیس میس کر دیا گیا ہے تمام پریولیجز ان سے لے لی جائیں گی یہ ابھی تک سب سے بڑی خبر ہے اور اس کے ساتھ آج کے پروگرام میں ہم نے بہت سے ہمیشہ اس کو ڈسکس کرنا ہے جس میں سب سے پہلے جو کابینہ تشکیل دی جائے گی اس میں کون کون سے ایسے شخص موجود ہوں گے کیا وہ ذمہ داریاں جو انہیں دی جائیں گی جو آگے کیبنٹ فیڈرل کیبنٹ بننے جاری ہے کیا وہ ذمہ داریاں پوری کر سکیں گے کیونکہ اس وقت پاکستان کو معاشی طور پر اندرونی طور پر بیرونی طور پر بہت سے چیلنج اس کا سامنا ہے اور گلوبلی اگر پورے دنیا کے نظام کو دیکھیں تو ہر طرف گورنمنٹس نئی بنیں گی بدلیں گی تو اس میں فوراں ڈپلومسی بہت امپورٹنٹ ہے اور خزانہ کی وزارت تو ویسے ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ جو اڈیالا جیل کے باہر سے دہشت گرد گرفتار کیے گئے ہیں اور ان کے پاس سے جیل کا پورا نقشہ اور اس کے ساتھ ساتھ بارودی مواد جو برامت کیا گیا ہے یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ کیا سوچ کر آئے تھے کیا کاروائیاں کرنے آئے تھے اڈیالا جیل میں اس پر بات کریں گے اور عمران خان ویسے ہی اڈیالا جیل میں موجود ہے تو یہ ایک بہت اہم ایشو ہے اور سننے اتحاد نے جو فیصلہ آج لاہور ہائی کورٹ میں میں چیلنج کر دیا ہے ریزرف سیٹس کے حوالے سے لازلی غزہ کی صورتحال پر غزہ کا ایشو بہت اہم ہونے جا رہا ہے کیونکہ اس میں سعودی عرب کے بہت اہم ریمارکس ہیں یہ ہے ہمارا آورال آج کا پروگرویو بخاری صاحب سب سے پہلے مظاہر علی اکبر نکوی اب تو انہیں جسٹس بھی نہیں کہہ سکیں گے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ اس حوالے سے بہت دیر سے کانٹروورسی چل رہی تھی پہلے ایک طرح سے میڈیا ٹرائل ہوا ان کا آپ کو یاد ہوگا بیانبازی کی حد تک تھا پھر ریفرنس دائر کیا گیا ان کے خلاف ریفرنس کی پھر سماعت میں پہلے انہوں نے کہا میں شامل نہیں ہوں گا پھر انہوں نے کہا مجھے شامل کیا جائے پھر انہوں نے بہت سارا کچھ اونچ نیچ اس کے حوالے سے ہوتی رہی ایک اور چیز جس کو انہوں نے ہائلائٹ کرنے کوشش کی وہ یہ تھی کہ جی دیکھیں جب استیفہ دے دے کوئی جج تو پھر اس کے خلاف ریفرنس کی سماعت نہیں ہو سکتی وہ بھی سپریم کورٹ نے اٹھا کے ایک طرف پھینک دیا انہوں نے کہا جی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہو سکتی کون کہتا نہیں ہو سکتی سارا ہووریو آپ نے دے دیا تو اس عذاب سے بچنے کے لیے دو ججز نے وہ جو فیمس پانچ کا ایک بینچ تھا مافیا تو میں نہیں کہوں گا لیکن جو بھی ایک بینچ تھا موسٹ کانٹروورشل انہوں نے دو ججز کے خلاف ریفرنسز دائر کیے گئے تھے دوسرے کے خلاف تو ابھی ہونا ہے ان کے خلاف دائر کیا گیا تو دوسرے جو ہیں وہ اس کو انٹیسپیٹ کر کے کہ یہ بھی گئے اور مجھے بھی جانا پڑے گا تو انہوں نے پہلے استیفہ دے دیا کہ ریفرنس ہی دائر نہ ہو اب ریفرنس دائر ہوگا یا نہیں ہوگا میں بات کر رہا ہوں اجاز الہسن کی تو توقع یہی کی جا رہی ہے کہ ان کے خلاف بھی ریفرنس آئے گا اور وہ بھی سپریم جو ایڈیشٹ کونسٹ جو ہے اب ذرا تھوڑا سا اپنے ناظرین کی میموریز کو ریفرش کرنے کے لیے کہ یہ ان کے خلاف ریفرنس ہے کیا آپ کو یاد ہوگا ایک آئیڈیو لیک ہوئی تھی ان کی اور سابق چیز پنجاب کے ان کے بیچ جب کسی حوالے سے ایک مقدمے کو اپنے پاس لگوانے کی اور ان کو ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنے کی بات ہو رہی تھی دبانگ جج ہے بڑے اس میں نہ ہی تو کسی نے یہ دنائی کیا کہ ہماری آواز نہیں ہے کیونکہ تو وہ بنیاد بنا تھا اس ریفرنس کی اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں انہوں نے جس طرح کے فیصلے کیے اپنے ہوتے ہوئے جس طرح کی انہوں نے سہولتکاری کی یہ لفظ میں بڑی زمداری سے کہہ رہا ہوں اس کا یہ منت کی نتیجہ نکلنا تھا کہ ان کو اپنی نوکری تو گئی گئی کیونکہ وہ تو بیسے بھی استیفہ دے چکے تھے لیکن یہ جو ہوتا ہے پرکس اور پریولیجیس جو ہے اس کے اوپر بھی زد پڑھتی ہے اور آپ کی رپورٹیشن سب سے بڑی تو ایک جج کی رپورٹیشن ہے what will he live with دیکھیں نا موریلٹی جو ہے اس میں تو یہ آوٹو فیسدہ سسائیٹی یا تو ابھی یہ جو فیصلہ کیا ہے اس کو انہوں نے پریزیڈنٹ کو بھیج دیا فرمالیٹی ہے ان کو کرنا پڑے گا کہ سبیم کورٹ کے سنے ججز کا فیصلہ ہے چونکہ اب وہ 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 پریزیڈ صاحب جو ہے وہ مہاں نے چند دنوں کے ناؤں کو ان کا آخری دے تو جاتے جاتے وہ ایک اور دفعہ ثابت کر دیں کہ نہیں میں تو پی ٹی کا ورکر زیادہ ہوں اور پریزیڈ نہیں ہوں آجا جناب دوسرا اسیو جو آپ نے چھیڑا وہ ہے کابنیٹ کی تشکیل yes that is really important this is going to be a very heavy agenda اچھا میرے لیے سب سے زیادہ surprising کیا تھا اسحاق دار is not going to be the finance minister دیکھیں اس کے بارے میں controversy جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش بھی کی گئی اور سب سے زیادہ سپیر ہے اس کو کیا people's party نے people's party کو وہ کیوں قبول نہیں تھے اس کے اوپر ایک پورا program کا مواد ہے کسی وقت بعد میں discuss کریں گے لیکن سب سے زیادہ مخالفہ تُتھن نے ان کی کہ وہ finance minister نہیں بنائے جائیں گے وہ پاکستان people's party people's party was there آج ہم نے دیکھا کہ آج شباز شریف صاحب نے ان تمام stakeholders کو ان تمام اتحادی پارٹیوں کے سربراہوں کو اور جو ممکنہ وزیر بننے والے ہیں ان سب سے آج مشاورت کا ایک لمبا session کیا ہے اس لیے کہ جیسے ہم نے کہا شروع میں آپ نے بھی بالکل ٹھیک کہا کہ بڑا مشکل مرحلہ ہے یہ آسان کام نہیں ہے کیا اس کے بیچ رکاوٹیں ختم ہو گئی ہیں کیا کسی ایک understanding پر وہ پہنچ گئے ہیں کہ نہیں یہ ابھی کہنا ممکن نہیں ہے اس لیے ایک اصولی طور پر تو اب تک کابینا بن جانی چاہیے تھی ابھی تک نہیں تین چار دن ہو گئے ہیں ان کو حل اٹھائے ہو گئے ٹھیک ہے جی پھر ایک بات ایک آپ نے بات کی چونکہ اسحاقدار صاحب کی تو اس کے حوالے سے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ان کے جو appointment ہے جز وقتی ہوگی کیونکہ ultimately جب people's party تہہ کر لے گی کہ انہوں نے شمولیت اختیار کرنی ہے ہماری فاقی کابینا میں تو وہ یہ عدہ جو ہے یہ بلاخر بلاول صاحب کے پاس جائے گا جو کہ hot favorite ہے اس کے لیے as a foreign minister کے لیے ابھی تک جو نامزد ہیں وہ اسحاقدار ہے لیکن eventually that will go to بلاول بھٹو اس لیے کہ انہوں نے people's party نے فیصلہ کیا ہے کہ initial stages پر ہم شامل نہیں ہوں گے یہ ایک intelligent اور بڑی smartness یعنی بڑی clever move ہے کیوں کیونکہ جو بھی cabinet بنے گی اس کے لیے بہت بڑے بڑے challenges ہیں سب سے بڑا challenge جو ہے وہ ہے economy کا economy کے جو حالات میں جس گڑے میں ہم گرے ہوئے ہیں کھائی ہوئے ہیں کھائی میں بلکہ اس سے نکلنا بھی ہے اس کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے تو آئی ایم ایف ٹکرے گا آپ کو جو آئی ایم ایف نے جو کچھ آپ کے لیے مشکلات کھڑی کرنی شروع کی ہیں وہ ہم کل بھی discuss کرنا چاہتے تھے آج بھی ہم discuss کرنا چاہتے تھے ہم اسے comprehensively next week میں ضرور discuss کریں گے وہ یہ ہے کہ جی اس کے بعد اور درہ اٹھ گئے ہیں وہ تو ایسی ایسی مشکل یعنی و terms and conditions جو ہے وہ لگا رہے ہیں اس کو کیسے federal cabinet جو ہے وہ ڈیل کرے گی جنیف finance منسٹر بنیں گے ان کے لیے اورنگزیب صاحب کا نام آ رہا ہے یہ تو وقت بتائے گا لیکن بہرحال uphill task ہے وہ دوسرا یہ کہ ہم نے کو بیس سے پچیس ارب ڈالر کٹھے کرنے ہیں کیونکہ سروسنگ کرنی ہے جو ہم نے کرزے لیے ہوئے وہ چکانے ہیں ہم نے اور جو ہماری اکانومی کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے ضروری ہے اس کے لیے سرمایہ جو ہے وہ کہاں سے آئے گا کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ چونکہ اس حکومت کے پس منظر میں جناب نواز شریف صاحب ہیں جی اور وہ اس کام کے ماسٹر ہیں کہ وہ اپنے دوست ممالک سے ان کے تعلقات جو ہیں وہ ہمیشہ کام آئے ہیں یہ ہوا میں بات نہیں ہے یہ بالکل ٹھیک ہے چاہے وہ سعودی عرب تھا چاہے وہ یوے ای تھا چاہے وہ چائنا تھا چاہے وہ قطر تھا تو ان کا انفلونس وہاں موجود ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ چیلنج بھی بلاخر میٹ کرنے میں ساری رکافٹیں ختم ہو گئی ایک اور چیلنج جو میں آپ سے دستوز کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں وہ ہے سپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کانسل یہ ہے جی کہ یہ ایک طرح سے ایک ونڈو آپریشن تھا ان انویسٹرز کے لیے جو باہر کے انویسٹرز ہیں اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایکانومی کے معاملے میں ایک ایسی کانسل بنی ہے جس میں آمڈ فورسز کی باقیدہ نمائندگی ایس دا ہائیسٹ لیول ہے اس کے بارے میں ایک کچھ مخالفین کا کہنا یہ ہے کہ آرمی کا کوئی رول نہیں ہوتا ایکانومی کے لیے لیکن جنرل باجوا نے جنرل اگیسی چھوڑی ہے وہ یہ کہ فنڈ اگر یہ اپنا ایکٹ پٹ تگیدر کر لیتی ہے یعنی اگر یہ کانسل کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ جو سیاہ بادل مگلا رہے ہیں پاکستان کی ایکانومی کے اوپر اس سے بہت حد تک ہماری جان جو ہے میرا ایک قوشن ہے اصحاق دارد کے ٹیمپرمنٹ کے حوالے سے اگر تو بلاول ابھی وزیر ہمارے فورن منسٹر نہیں بن رہے تو دارد صاحب کا تیمپرمنٹ ہمیشہ سے دیکھا ہے وزیر خزانہ بھی جب وہ تھے تو بڑا غسیلہ تھا تو فورن تیمپرمنٹ تو یہ نہیں چلے گا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جہاں تک انٹرنیشنل جو فیننیشن انسٹیوشن ان سے باتچیت کرنے کا تعلق ہے تو اس حاگڈار has no match because he has been handling IMF long time جو دونوں تینوں تینور تھے نواز شریف صاحب کے اس میں وہ فرانس منسٹر تھے اور اگر آپ یاد رکھیں جب یہ حکومت بنی تھی پی ڈی ایم کی آپ کو معلوم دو دھاری تلوار ہماری گردن پر لٹکی ہوئی تھی اور مہاتمہ صاحب کی لوگ تھے کہ ایسا انتظام کر گئے تھے کہ بچنا مشکل تھا اس میں مفتی سمائل صاحب کا بھی رول ہے شبر دیدی صاحب کی رول ہے اس سے پہلے لیکن جو ناکامی شوقت ترین صاحب کے دور میں ہوئی جس کی وجہ سے بیک این فورت اس اگریمنٹ کے حوالے سے ہوئے اس نے ان تعلقات کے اوپر ایم 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 کے ساتھ بڑی مشکلات کھڑی کر دی پاکستان کے لیے اور بہت مشکل سے ہم نے وہ مائدہ کیا جس کے کو کرزہ لینا ایک لانت ہے لیکن جو تھرڈ بڑ کنٹریز خاص طور سے ڈیویلپن کنٹریز جو ہیں ان کے لیے کرزہ لیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہمارے تو یہ دکانوں پر لکھا ہوتا ہے ادھار مانگ شرمندہ نا کریک لیکن ایک بہت ہوں کنٹریز لائک یعنیتی پاکستانی یہ توقع بھی رکھنی چاہیے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہم اس کھائی میں سے نکلیں باہر بہت ہو گیا ایک اٹامک پاور 24 کرون لوگوں کا ملک وسائل سے بھرپور کیا نہیں ہے ہمارے پاس اس کے باوجود بھی اگر ہم اپنے پاؤں پر کھڑے اگر پھر ہم لوگوں کے گردنوں پر تلوار چلائیں گے چاہیے وہ پنشنر ہے چاہیے وہ ایک آدمی ہے دیکھیں نا اگر کسانوں کو سبسیڈی دینے کا فیصلہ کیا ہے حکومت نے جو پہلی ترجیحات نے بتائی ہیں اور آئی ایم 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 گراس روٹ پر ہالانکہ یہ اتنا خوبصورت طریقہ ہے ریلیف دینے کا جو آٹومیٹکل پہنچ جائے گا ان کیوں انہوں کہ سبسیڈی آپ جو خاد کی جو ملے ہیں ان کو دینے کی بجائے فرٹلائزز کمپریوں کو دینے کی بجائے دیکھیں کسان کسان اپروچ ٹھیک ہے اپروچ میں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن لیٹس سی کیا ہوتا ہے جب ایک اور چیز جی 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 جو آپ نے بتایا تھا وہ تین لوگ جو پکڑے گئے نہیں سر وہ ہم ڈس کس کریں گے لیکن پورا ڈس کس کیا رہے گیا ہم آگے نیکس کر لیں گیس کی قیمتوں میں 430% قیمتوں میں اضافہ ہونے جا رہے اور جو سبسیڈی مل رہی تھی آئی ایم آف کیا رہا اس کو بھی ختم کر پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی طرح کا ایک اضافہ سندھ میں کراچی میں ہونے لگا تھا جس کو وہاں کی جو ہائی کوٹ ہے اس نے سٹال کر دیا اور پیسے بھی جوا کرائیں یہاں جو فالتو آپ نے ریسیو کر لی ہو ہیں تو ایک تو وہ فیصلہ بڑا انکریجنگ ہے میرے خیال سے اسی طرح کے فیصلے ہونے چاہیے عوام کا فائدہ اگر نہیں ہے تو انہیں نہ الیکشن سے فرق پڑتا ہے میرے خیال سے گیس ایک ایسی ایسی کموڈیٹی ہے جو ہر گھر کی ضرور ہے ہر گھر کا چولہ اس سے جلتا ہے اور پھر یہ کہ مہنگی بھی ہو اور آئے بھی نہ تو یہ دبل جپرڈی ہے تو میرے خیال سے حکومت وقت کو یہ سوچنا پڑے گا جس دن تو سارے دکھڑے دور ہو جائیں گے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا دوبارہ بتاتا ہوں کہ اس گیس پائپ لائن کے کمیشن ہو جانے کے بعد آپ بکول ایکسپرٹس کے اگر چاہیں تو 55,000 میگا وارٹ بجلی پیدا گھر سے تنہیں فگر آپ کی ٹوٹل ریکوائرمنٹ اٹھائی سزار ہے اگر وہ آ جاتی تو دنیا کی سستی ترین گیس آپ بنا رہے ہوں گے اس سے بجلی میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں خود گیا تھا وہاں چاہ بہار میں جب اس کی نگریشن ہوئی تھی تو زرداری صاحب کو اس کا کریٹ آپ نہ دیں گے تو بہت زیادتی ہوگی یہ ان کا انیشیٹیو تھا اور ان کی تاری کبھی ایک امینڈمنٹ کبھی دوسری امینڈمنٹ کبھی کچھ کبھی کچھ حتیٰ کہ وہ جنگ افغانستان جو ہم نے ان کے لیے لڑی جو انہوں نے وار سپورٹ فنڈ کمٹ کیا ہوا تھا جو پاکستان کے پیسے کرٹ ہوئے ہیں وہ بھی ابھی تک نہیں دی ہے تو وہ ایسے اتہادیوں پر میرے خیال سے لانت بھیج دینی چاہیے مونتاز عرب لوش کا سٹیٹمنٹ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے امریکہ جو مرضی چاہے ہم ایران گیس پائپلائن کا منصوبہ کمپلیٹ کریں میں نے پائپلائن کا وہ دوزار چوٹیس میں کمیشن ہو نہیں تھی وہ ابھی تک میرے خیال سے چلی بھی ہے چل کہ کہ تک پہنچی ہے وہ چھے سات ملکوں سے گزر کے آئے گی اس کی سیکیورٹی کیا ہے اس کے اوپر اختیار کی طرح ہوگا یہ ساری چیزیں ابھی تو پھر اس پر آئی ایم ایف کا رییکشن کیا ہوگا آئی ایم ایف تو اس کے حوالے سے کنسرن نہیں یہی تو بات ہے لیکن دیکھیں ہمارے پڑوس میں ایک ملک بیٹھا ہے جس کا نام ایران ہے اس نے اس ایک طویل ترین دوسری طویل ترین سینکشن ریجیم جو ہے وہ پوری دنیا نے پوری دنیا نے ایک پیاز جو ہے وہ نہ جا سکتا تھا اندر سے باہر نہ باہر سے اندر آسکتا انہوں نے پھر سیلف ریلائن آیا انہوں نے اپنے دموں پر جینا سیکھا آج آپ دیکھ لیجئے وہ کہاں ہے وہ نیکلر پروگرام کے حوالے سے کسی سے پیچھے نہیں ہے ان کی اکانومی ہمارے جو لیڈران ہیں ان کے عللے تلللے ہی ختم نہیں ہوتے بلکل ٹھیک ہوگی چیئرمن سنی تحاد کانسل نے اقدام جو کہ ریزرف سیٹس کا ہے اس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے پشاور ہائی کورٹ تو پہلے ہی کل اس پہ سٹیک لے چک ہے بخاری صاحب کل بھی میں نے آپ سے یہ سوال تھا کہ یہ جو اتنا شور و غغغ ہے یہ ریزرف سیٹس پہ کوئی مسئلہ اس کا حل نکلے گا بھی اور شٹیک کا کوئی فائدہ ہے اس کو سنی اتحاد کو دیکھیں ایک گزارش یہ ہے جہاں تک پشاور ہائی کورٹ جملہ ہے میرا لیکن میں ملککل کنوکشن سے کہہ رہا ہوں کہ بعض ایسے ریلیف دیئے گئے ہیں جو نہیں بنتے تھے دوسری بات یہ ہے کہ ایک election act ہے چیف election commission یا election commission as a whole conduct کرتا ہے election ملک میں according to the election act fair enough election act is part of the constitution it's legislated by the national assembly ٹھیک ہے لہٰذا جو کچھ اس کی provision کے preview میں آتا ہے وہ ہی فیصلہ ہوگا اگر اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر آپ نے list نہیں دی ہے اگر آپ کا کوئی بندہ election ہی نہیں لڑا ہو نہ تو چھوڑ دے نا آپ لڑے election ہار جائیں وہ تو آپ کا right نہیں بنتا according to the rules دیکھیں مجھے یوں لگتا ہے کہ جو لوگ جا کے ڈیرہ جیل میں ملتے ہیں مہاتما خان صاحب سے ان کو انہوں نے ایک میسیج دیا نہ 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 اور یہ بات میں اس لئے وسوک سے کہہ رہا ہوں کہ جب حکومت ان کی تھی انہوں نے تب بھی اسی کے اوپر عمل کیا تھا کہ نہ کھلیں گے نہ کھلیں گے سوائے دھرنوں کے لانگ مارچز کے پروٹس کے اور مجھے جلدی سے یاد کر کے بتا دیں کیا 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 اب بھی یہی ہو رہا ہے دیکھیں میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں نیشنل اسمبلی میں جب ان کے خلاف ووٹ آیا تو ان کے پاس ایک سو پچھ پن ایمینیز کی سٹن تھی وہ اگر چاہتے اگر ان میں پیشنس ہوتی اگر وہ سیاسی اپروچ پناتے نہ دم کر دیتے حکومت کے نہ وہ کوئی فیصلہ کر سکتی تھی ٹھیک ہے نہیں ہم تو نکھلیں گے ریزائن کر دیا تھا انہوں نے اسمبلی بھی توڑ دی جی توڑ دی دوسرا ہائی تریجن کا ایکٹ تھا اس کو چھوڑ دے ہمیں آپ کو مزید ارباد دان لگو جناب پنجاب میں اور کے پی 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 تو آپ کی ایک سریعت تھی وہ کیوں توڑی آپ نے حکومت دے دوارا نئے ایکشن آپ نے کھیلنا نہیں نہ کھیلنے دینا آپ نے اینیوی آپ کو جلدی تھی آپ کو جلدی تھی مجورٹی حاصل کر کے پریزنشل سسٹم لانے کی یہ ساری کھیل اسی کے لیے ہے نہیں چاہتے وہ یہ کیسے ملیاں چلیں نہیں وہ چلنے دیں گے وہ صاف کہہ رہے ہیں آپ عمریوب کی تقریر جتنے بھی سنی اتحاد میں شامل پی ٹی سپانسر لوگ وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سسٹم نہیں چلنے دیں گے جی ٹھیک ہے نا یہ اس کے اندر سے نکلے گا کچھ نہیں سپریم کورٹ ضرور جائیں گے اپیل بھی جائے گی وہاں پر الیکشن کمیشن جا رہا ہے وہاں اڈیالا جیل جو تین دہشتگرد گرفتار ہوئے ہیں اس کے باہر سے this is really alarming alarming is a small word ایک آزاد ملک میں خودمختار ملک میں اس طرح کی کوششیں پہلے بھی ہوئی ہیں میں اور آپ جب ہماری پروگرم کی میٹنگ چل رہی تھی دیکٹر پروگرم صاحب کے ساتھ ہمارے پروڈیسر صاحب بھی تھے تو ہم نے کئی جیل بریکس کی جو اٹیمٹ سوئی ہیں ورنو کی تھی یہ کوششیں کی جاتی رہی ہیں ان تمام دہشتگردوں کی طرف سے جو لوگ پاکستان کے ساتھ نہ کوئی ہمدردی رکھتے ہیں نہ پاکستان کی بقا کے خواہش مند ہے اسی طرح کی کوشش یہ ہے تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے بیان جو ہے اور حکومت نے ایک ڈراما گھڑا ہے دیکھئے حکومت کے لیے بڑا بیرسنگ ہوتا ہے کہ وہ یہ مانے کہ سارے سیکیورٹی ٹیرز توڑ کے دہشتگردوں کا ایک گروپ جو ہے تین بندوں کا جیل تک پہنچ گیا یہ خوبی کی بات تھوڑی بیان کی جا رہی ہوتی ہے آپ سینڈر کر رہے ہیں کہ ہم ان کو نہیں روک سکے اور آپ ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا تعلق ایک پروسی ملک سے ہے اس کا مطلب یہ کہ سوچئے کتنے سیکیورٹی بیریئرز کروس کی ہیں انہوں نے تو حکومت کے لیے یہ آسان کام نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کا ڈراما کرے ایک بات دوسری بات یہ ہے کون ہیں وہ لوگ ان کے پاس سے جیل کا نقشہ کیوں برامد ہو کیا کرنا چاہتے تھے وہ یہ وہ سارے سوال یا نشان ہیں جن کے جوابات آئیں کے سامنے اس لیے کہ وہ تین پکڑے گئے ہیں اور ان کے پاس ہیں لیکن اس طرح کے معاملہ جو ہوتے ہیں ان کو پاکستان کی جو اپک انٹیلیجنس ایجنس ہوتی ہیں وہ انویسٹیگیٹ اور ان کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے کسی کے باپ کا راج نہیں ہے کہ آپ جب دیکھیں جیلوں پر چاہتے دوڑیں جب دیکھیں آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں یہ رویہ ختم کرنا ہوگا بلکل پر توات کریں گے لیکن ابھی تک بخاری صاحب جو کائرہ میں ان کے رمضان کے حوالے سے چل رہا تھا مذاکرات ختم ہو چکا ہے اپنا ڈیلیگیشن لے کے واپس آ گیا دیکھیں ایک درشیہ ہے کہ اسرائیل کی کوشش یہ ہے کہ پوری دنیا کو ہودونگ کرے اور ایک شورٹ ٹم سا معیدہ کر کے اپنے قیدیوں کو واپس لے جائے جو ہماس کے پاس ہیں ہماس is conscious ان کو یہ پتہ ہے کہ ایک دفعہ یہ چلے گئے اس کے بعد اس نے نہ امریکہ کی سننی ہے نہ برطانیہ کی سننی ہے اس نے اپنی مرضی کرنی ہے اور نیتن یہو ایک پاگل کا نام ہے وہ ایک یعنی سائیک زائنسٹ مائن ہے اس نے پھر بربادی جو مچانی ہے اس کا کوئی نہ کنٹرول ہوگا اس کے اوپر کسی کا کچھ ہوگا میں نے ایک دفعہ پہلے بھی حوالہ دیا تھا کہ وہ اتنا بدتمیز آدمی ہے کہ ایک دفعہ ہلری کلنٹن ایز ایز فورن منسٹر تلویب کے دورے پہ آئی تھی اسرائیل کے یاد ہے آپ کو ایرپورٹ پہ کہا تھا اگر تو آپ فلسطینیوں کے قتل عام سے باز کرنے کے لئے آئی ہیں یہ دنیا میں کبھی نہیں ہوا ایک تو ہماس کانشیس ہے کہ ایسا نہ ہو کہ شورٹ تم کوئی اگریمنٹ ہو جائے اور پھر ہمیں پشتانا پڑے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ جنگ بندی کریں مستقل ختم ہوں اسرائیل ان کو کبھی کہہ رہا ہے دو ہفتے کے لئے کر لیں کبھی چار مہینے کے لئے کر لیں اب تو امریکی بھی نراز ہونا شروع ہو گئے کیونکہ نیتن یاو کسی کی سنتا ہی نہیں ہے ایک دو دفعہ تو بلکل جو ہے پریزیڈن بائیڈن نے اس کو دھمکی بھی دی ہے کہ بھائی نفرت بڑھ رہی ہے تو اس لیے آپ درہ تھوڑا کانشیس ہو جائیں یہ تو بات ہوگی جی غزہ کے اندر کیا رہا ہے اور اسرائیل کا رویہ سعودی وہ تسلیم کرلے ان کو بہرین ہے تو پھرتیاں دکھائی یو اے نے تو ہفتوں میں وہ کام ہو گیا جو سالوں میں نہیں ہو سکتا تھا لہذا وہ تو ہمارے سامنے سعودی عرب کی پوزشن یہ تھی کہ میں اکیلا نہ کروں جوائن میرے ساتھ کچھو شامل ہو جائیں جن میں ہم پر بھی کافی تقییہ تھا ان کا کہ ہم بھی ان کی تقلید کرتے ہوئے پہن چلے جائیں گے لیکن ہمارے ہاں دمیسٹک پریشر اور طرح کے ہیں فلسطین ہو کشمیر ہو اس کے حوالے سے ہم کسی کمپرومائز کے اوپر تیار جلدی سے نہیں ہوتے ہیں تو سعودی عرب نے یہ کہا ہے کہ دیکھئے 1967 کی جو پری وار پوزیشن ہیں ان کے اوپر آپ واپس چلے جائیں وہ سارا علاقہ جو ہے وہ فلسطینیوں کو آپ واپس کریں پھر کوئی اگلی بات ہو سکتی 1967 کی پوزیشن پر کریکٹ اس کا مطلب یہ ہے اسرائیل سازش کر رہا ہے نئے گھر بسانے کی ان کو کہتے ہیں سیٹلمنٹس سیٹلمنٹس یعنی وہ جو 3500 کے قریب نئے گھر بنیں گے آپ سوچیں کتنا علاقہ چاہیے ہوگا ان کے لیے اور اسی طرح کر کر کے اس نے اپنے آپ کو پھیلایا ہے 3070 ختم کرنے کے بعد انڈیا انہوں نے بتایا کہ ہم فلسطین سے کیسے ڈیل کرتے ہیں اسی طرح آپ ان سے ڈیل کریں اور وہی کچھ وہ کر رہے ہیں ان کے جو سکورٹی کے ایڈوائزر کشمیر کے حوالے سے وہ سارے جیوز ہیں میرے خیال سے دو تین باتیں جس کے اوپر نیو یارک ٹائم نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ جو ایک توقع ہو رہی تھی رمضان سے پہلے اسرائیل میں کوئی مائدہ ہو جائے گا اس کے امکانات ختم ہو گئے ہیں اور اس کے بعد یہ جو ہم نے شروع میں ڈسکس کیا یہ اس کے بعد کی صورتحال ہے کہ انہوں نے اپنا ڈیلیگیشن دیکھے چلے گئے ہیں لیکن کچھ ڈیپلومیٹس انہوں نے وہاں چھوڑ دی ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ اگر چاہے گا جو سالس ہیں وہ چاہیں گے تو مذاکرات کا عمل جاری رہ سکتا ہے تو میرا خیال یہ ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری اسلامی دنیا میں نے اممہ کہنا چھوڑ دیا سمجھ آگیا تو ان کو چاہیے یہ وقت ہے ٹھیک ہے اس وقت ہم سفر کر رہا ہے ٹھیک ہے اس وقت فلسطینی جو ہیں جانوں کی قربانی دے رہے ہیں بر اس is the time کہ فلسطینیوں کے حق کی بات کی جائے فورس فل طریقے سے اٹ اول انٹرنیشنل فورم اٹ اول سچ باڈیز جہاں بات کرنے سے فلسطینیوں کو حقوق حاصل ہو سکتے ہیں اور اس سے بڑی بات ہے جو انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس پہ جو کیس چل رہا ہے اس پہ سعودی امریکہ کو ایک دفعہ سے پھر سلام ہے ماہ 52 کے قریب ممالک انہوں نے پوائنٹ آف ویو پیش کیا بلکل